یا کنابدو و یا کناستائی میں آج آپ سب جو آج کراچی میں آپ سب جمع ہیں ہماری تحریک انصاف کی خواتین ایک پاکستان کے اس وقت اس مومنٹ پہ اس تاریخی مرحلے پہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے جتنی آپ جہاں تک مجھے پتا کہ چار سو پانچ سو خواتین ہماری بیٹھی ہوئی ہیں میں آپ سب کے لیے جو آج پیغام دوں گا آپ نے یہ یاد رکھتے ہیں کیونکہ دیکھیں ملک کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جن کو تاریخ ڈیفائننگ مومنٹس کہتی ہے آواز آ رہی ڈیفائننگ مومنٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈیفائننگ مومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کل ٹائم جدھر جدھر ایک ملک تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور روج کی طرف بھی جا سکتا ہے پاکستان کی تاریخ کا آج سب سے بڑا کرائسس ہے اگر میں کرائسس دیکھوں تو ہماری زندگی کے اندر ہمارا ملک ٹوٹا بنگلہ دیش بنا مجھے وہ ابھی بھی یاد ہے بہت بڑا کرائسس تھا پاکستان میں اور اس کے علاوہ بھی کرائسس آئے لیکن کبھی بھی ایسا کرائسس نہیں آیا جو آج ہے ایک آدمی کے فیصلے سے وہ کون تھا وہ اب سب جانتے ہیں کون تھا جس کے فیصلے سے ایک ایسا ملک کے اندر بران آیا ہے جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے سات مہینے پہلے کر دی تھی وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اللہ نے غیب کا علم دیا ہے کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ جانتا ہوں اور میں یہ خاص طور پر یہ جو دونوں جماعتیں جن کی لیڈرشپ کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کے اوپر انٹرنیشنل اخبار میں ان کی کرپشن لکھی ہوئی ہے صرف یہی دیکھ لیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہے بیس سال یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے اور دونوں ہی سچ بول رہے تھے ان کی گورنمنٹ نوے کی دہائی میں دو دو دفعہ کرپشن میں گئی تو جب یہ دو کرپٹ خاندان اوپر بیٹھے تھے تو آپ یاد رکھیں کہ ہندوستان نوے کی دہائی میں پہلے ہمارے سے آگے نکلا نوے کی دہائی سے پہلے ہمیشہ پاکستان آگے تھا ہمیشہ ہم ہندوستان سے آگے تھے برے صغیر میں سارے ایکنومک انڈکیٹرز کہتے تھے ہم آگے ہیں ڈاکٹر اشرت حسین نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن نوے کی دہائی جب ان دونوں کی پارٹنشپ لگی تب سے پاکستان پیچھے رہ گیا اور بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا تو جو میں آج آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں یہ آپ نے بڑے غور سے اس لیے سننی ہے کہ یہ اس کے ہماری اب جد و جہد کے اوپر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے ہم کتنی محنت کرتے ہیں کتنی جد و جہد کرتے ہیں کتنی لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں ہاں ہم نے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کی ہوئی ہے ہم گھروں میں جا کے لوگوں کو جگاتے ہیں اور جس طرح جتنا عوام میں شعور آتا جائے گا اتنا ہی ہم یہ جو اتنا بڑا آج کرائسس کے اندر ہم پڑ گئے ہیں اور یہ مزید بگڑے گا ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے اور واحد آپ کی جماعت ہے یہ یاد رکھیں آج اگر قوم کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں ساری جماعتیں جو تیس سال سے اور خاص طور پر یہ دو بڑی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی رہی ہیں یہ سب ایک طرف ہو گئی ہیں اور اس وقت قوم کو سوائے آپ کے آپ کی جماعت کے کوئی اور نہیں نظر آرہا ہے جو پاکستان کو اس مشکل وقت سے اب نکالے گا اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اب تک یہ امید لگا کے رہتے تھے ساری جی کہ چلیں جی پولٹیشن سے برا کیا تو اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی اور وہ بچا لے گی اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی جس کے پاس بڑی طاقت تھی جنرل باجوا اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور میں پھر سے میں کیوں کہ بار بار اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو بتایا بھی تھا اور میں نے شوقترین کو بھی بھیجا اس کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے حکومت کو ہماری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا جو بڑی مشکلوں سے ایک بینکرپٹ ملک تھا جو ہمیں ملا تھا آج وہ کوئی اخبار میں اشتہار آیا ہوا ہے جی کہ انہوں نے ڈیفولٹ سے بچا لیا پاکستان کو یہ ابھی اصد عمر نے میرے سے پہلے آپ سے بات چیت کی تھی اصد عمر فانانس منسٹر تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی دو سار اٹھارہ میں ذرا اصد عمر سے بعد میں پوچھے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی تھی جب ہمیں پتا چلا صرف آٹھ ارب ڈالر کے ہمارے پاس ریزرورز رہ گئے تھے یہی اس آگ ڈالر نے سارا پیسہ ایک ڈالر کو صرف مصنوعی طور پہ کنٹرول کرنے میں اس نے ہمارے ارب ڈالر کے ریزرورز غائب کر دی اور وہ ٹائم تھا جب جو تیل انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ آج کے مقابلے میں سب سے کم تھا ان کو ان کی اس کی خوش قسمتی نونلی کیے تھی کہ ان کے دور میں تیل سب سے کم تھا ہمارے دور میں تو وہ کرونوں کے بعد سپر سائیکل آ گیا کمانٹی کا اوپر چلا گیا میں اس لیے آپ کو بادیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤن پتا چلنی چاہیے کہ یہ حکومت جو ہیں یہ جو پی ڈی ایم ہیں ان کی ساری جو ترقی ہوتی ہے وہ اشتہاروں میں ہوتی ہے پروپگینڈا میں ہوتی ہے صحافیوں کو پیسہ کھلا کے ہوتی ہے میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملا کے ہوتی ہے گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی کیونکہ اگر ہوتی ہی تو جو ان کو حکومت ملی تھی جو ہم چھوڑ کے گئے تھے تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے سامنے بیکاریوں کی طرح پھل رہے ہیں اور ملک ڈیفولٹ کے قریب ہے اور پیسے مانگتے پھر رہے ہیں یہ نہ ہوتا کیونکہ ہمارے پھر سے اکرامک سرویو پاکستان میں پڑھ لے ہمارے سب سے بہتر انڈگیٹرز تھے پاکستان کی تاریخ میں وہ ہم نے اچیو کیا تھا جو کسی اور گھرم نے نہیں کیا ریکارڈ ہم نے ایکسپورٹس اور جو بھی ایکسپورٹس ٹیکس کلیکشن رمیٹنسز سرویس سیکٹر کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی اور زراعت جو کہ ملکی ریٹ کی ہڈی ہے جو کسانوں سے پوچھے گئے کسانوں کے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں تو ادھر سے انہوں نے ملک کا جو آج کھڑا کیا تباہی کے کنارے پہ یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب سب کو ملکی اب جد و جہد کر کے اس ملک کو نکالنا ہے ادھر سے اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہم ہی وہ پارٹی ہیں ہم اب پوری ایک تیاری کر رہے ہیں ہم اپنی اکانومی کے اوپر پورا ہم نے ایک وائٹ پیپر تو ان کا بتایا ہے اور اپنا ہم اب بیٹھ کے بقاعدہ وار گیمنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے وہ کون کون سے اب انقلابی ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں اگر کوئی اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اگر کوئی بھی نکال سکتی ہے کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا وہ صرف ایک جماعت ہے وہ ہے تحریک انصاف اور وہ کیسے نکالے گی سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ آئے گی اگر پولٹیکل انجنیرنگ نہ کی گئی مجھے خوف یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم پولٹیکل انجنیرنگ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کو کٹھا کرنا بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں ساؤت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے وہ جو نون لیگ نے ملک کا بڑا گھر کر دیا وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں کیپی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے کوئی پولٹیکل انجنیرنگ کی جائے جس کا مجھے ابھی مقصد ہی نہیں سمجھا رہا عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اگر یہ پولٹیکل انجنیرنگ کر کے کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو وہ تو ویسی ملک کو سمبھال نہیں سکتا کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو سرمایہ کار ہیں جو انویسٹرز ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں جو پاکستان کے باہر ہیں جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسپنٹ نہیں کریں گے جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بحال ہوگا تو پاکستان تو نکل کیا بھیگ مان کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے اور میں پھر سے کہہ دوں جن سے ہم بھیگ مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر اس کے اوپر ہم کمپرمائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کے پانچ سال کے لیے آئی ہے اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی وہ سرجری کرے پاکستان کی جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے یہ نہیں کر سکتے ان کو تو سارا وقت ڈھا رہا ہے ان کا تو سب کو پتا چل گیا نا کہ مقصد کیا تھا اپنی چوری کو چھپانا پہلے یہ ملک کی تباہی کرتے ہیں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے پھر اس کی تباہی کرتے ہیں وہ ملک سے باہر منی لانڈرنگ کر کے بڑے بڑے محلات اور بزنسز اور گھر لے کے اور پھر تباہی کرتے ہیں اس چوری کو این آر او دلوانے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے جو انہوں نے ابھی نیب ایمنٹمنٹس کی ہیں انہوں نے دروازے کھول دی ہیں وائٹ کالر کرائم کے اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے کرپشن کو لائسنس دے دیا ہے چھوٹی چوری کو نہیں وہ جو پٹواری لیول کی چوری ہے یا تھانے دار لیول کی چوری وہ نہیں وہ تو لوگوں کو تعمی کرتی ہے لیکن وہ ملک کو تباہ نہیں کرتی ملک کو تباہ کرتی ہے وائٹ کالر کرائم جب پرائی منسٹر ملک سے پیسہ چوری کرتا ہے جب اس کے وزیر چوری کرتے ہیں جس اور جس کو کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم کہ وہ وزیر اور پرائی منسٹر بڑے بڑے سرمائے کاروں یا بزنسمن سے مل کے جب چوری کرتے ہیں اور وہ ملک سے پھر چوری کر کے پیسہ باہر بجواتے ہیں ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ آج اگر آپ ساری دنیا کی ڈیولپنگ ورل دیکھ لیں ڈیولپنگ ورل کا مطلب جدر غربت ہے وہ ساری دنیا کے ان ملکوں میں جدر غربت ہے وہاں سب اس طرح کی چوری ہو رہی ہے وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی وہاں وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں آف شور بینک اکاؤنٹس میں ہیں لندن جیسے بڑے بڑے میفیر کے فلیٹس میں ہیں وان وان ہائٹ پاک جدر کو کچھ چالیس دس عرب روپے کا جناب شریف خاندان کے بیٹے گھر میں رہتا ہے یہ چوری تباہ کرتی ہے قوموں کو ڈالر کم ہوتے ہیں روپے کی قیمت گرتی ہے روپے کی قیمت گرتی ہے مہنگائی آتی ہے مہنگائی آتی ہے غربت بڑھتی ہے جب آپ کا روپے گرنا شروع ہوتا ہے کوئی انویسٹ نہیں کرتا وہ پیسے لوگ سارے ڈالروں میں رکھنے شروع ہو جاتے ہیں ڈالرائزیشن آف ایکانومی ہو جاتی ہے انویسمنٹ رک جاتی ہے بیروزگاری بڑھ جاتی ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس لیے یہ جو وقت ہے یہ وقت ہے جد و جہد کرنے کا ہم ایک پورا منک انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے لانا چاہتے ہیں میں ساری ان کوتوں کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج سب مل کے سارے اداروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا ہم اب سری لنکا سچویشن کے پہلے تو جب میں نے بات کی تھی پہلی جون کے اندر ایک انٹرویو دیا تھا میں نے سبی ابراہیم کو تو مجھے کہا تھا غدا رہی ہے آج ساری دنیا وہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم جا رہے ہیں ادھر جدر سری لنکا کا مطلب یہ کہ لوگوں نے سڑکوں پر اب آجان ہے آٹے کی قیمت جدر چلی گئی ہے اور آٹا ملنی رہا وہ جو بچارہ ایک آدمی کل آٹے کی لائن میں کھڑا ہو کے اپنی جان کھو بیٹھا ہے یہ اب آگے مزید اور بڑھنے والا ہے لوگوں کو کھانا جس ریٹ آٹا آٹے کی قیمت ہی ہے ہمیں سب سے سوال پوچھنا چاہیے کونسی قیامت آگی پاکستان میں کہ کیا ایپرل میں کیا تھا میارچ میں پاکستان کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے کیا ہوا ہے ہمیں سب سے مشکل تو تیل کی قیمتیں تھی نا تیل اوپر چلا گیا تھا ہمارے دور میں ستر اسی ارب ڈالر سے تیل کی قیمت چلی گئی تھی ایک سو دس ایک سو پندرہ ڈالر تک مشکل تو ہمیں وہاں پڑی ہوئی تھی اب تو تیل نیچے آگیا ہے تو کیا یہ وجہ ہے کہ آج پاکستان میں قیمتیں بھی اسوانوں پر چلے گئی ہیں روپیہ بھی گر گیا ہے انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے آج پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں اور بڑھتی جا رہی ہے آج کوئی مجھے سمجھائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی پاکستانی دل مایوس ہو کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ساڑھے سات لاکھ پاکستانی چھوڑ کے ملک چلے گئے ہیں اس اس گونوں امید ختم ہو گئی ہے وہ جب ان لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے طاقتور ہلکے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ تو مایوس ہو گئے ہیں پاکستان سے تو یہ وقت ہے یہ میں سارے اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے ملک کو سنبھالنے کا یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے اور یہ سنبھالے گی ایک پولٹیکل پارٹی جس کی جڑے ہیں سارے پاکستان میں جو کہ فیڈرل لیول کے اوپر واحد ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے یہ تو حکومت ایسے آئی ہے یہ جو ایمپورٹڈ حکومت ہے یہ تو ایسے آئی ہے کہ ایک ایجنڈا پہ آئی ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے اور ملک کو اپنے گھٹروں پہ کرنے کے لیے تاکہ ہم کمزور ہوں اور پھر ہم جو بیرونی ایجنڈا چاہتا ہے ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ کمزور پاکستان کو ٹکڑوں میں کر دے یہ تو اس طرف جا رہے ہیں ہم یہ ہے وقت ایکشن لینے کا ایکشن کیا ہے فری اینڈ فیر الیکشن کوئی ہم کسی سے مدد نہیں مانگ رہے ہم کوئی کسی کی سپورٹ نہیں چاہ رہے ہم صرف جمہوریت چاہ رہے ہیں اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی یہ صرف ہماری ڈیمانڈ ہے پاکستان میں اب نہیں جب سے میری گورنمنٹ بلکہ جب یہ سازش ہو رہی تھی میں نے تب ہی سا الیکشن انانس کر دیئے تھے ہمیں الیکشن چاہیے ہیں الیکشن سے ایک ہی طریقہ ہے میں آج چیلنج کرتا ہوں کسی طبقے سے آج پوچھ لے ہیں کہ جناب ہم کیسے نکلیں گے اس میں سے اس دلدل میں سے کیسے نکلیں گے ہر اکل مند انسان ایک ہی بات کرے گا صاف اور شفاف الیکشن اور کوئی پولٹیکل انجینئرنگ خدا کے واسطے نہ کریں یہ جو ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے پولٹیکل انجینئرنگ کی ہے پیچھے اٹھا کے دیکھیں کتنا نقصان پہنچ ہے پاکستان کو شورٹ ٹرم گینز کے لیے لانگ ٹرم ڈیزاسٹر ہوا اس کا تو میں آخر میں اپنی کراچی کی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں اب یہ آپ کے لیے پولٹیکس نہیں ہے یہ جہاد ہے آپ اصل میں ملک کے لیے اب اپنی قوم کے لیے نکل رہے ہیں آپ اپنی ذات کے لیے نہیں نکل رہے ہیں عودوں کے لیے نہیں نکل رہے ہیں وزارتوں کے لیے نہیں نکل رہے ہیں آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں ایسے حالات کبھی میں نے کبھی پاکستان میں ایسے حالات نہیں دیکھے تھے صرف جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا تو مجھے تب یاد ہے کہ اس طرح بڑا کرائسس آ چکا ہے اور یہ جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ کرائسس مزید بڑھتا جائے گا کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے انہوں نے ہر مینے پاکستان نیچے گیا یہ جب سے آئے ہیں اب سے تب سے آپ دیکھ لیں ہر اکرامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اشتہار دے کے شاید نکلائیں اب وہ اشتہاروں کا بھی وقت چلا گیا ہے اب سوشل میڈیا آ گیا ہے سیاسی شعور آ گیا ہے لوگوں میں ہر چیز آپ کوئی چیز سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے در سوشل میڈیا اس کو بے نکاب کر کے رکھ دیتا ہے تو آپ کے لیے جہاد ہے یہ ٹائم ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے میں خواتین کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا بائی الیکشن ہوا ہے اس میں ہم اس کے باوجود بائی الیکشنز میں کے ساری پارٹیز ایک ٹکٹ پہ لڑی الیکشن کمیشن نے اتنی بے شرمی سے ان کی مدد کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور صرف ہم کیسے جیتے ہیں کہ پاکستانی قوم نکلائی ووٹ ڈال لیں کے لیے انہوں نے ہمارے ووٹس بھی باہر پھینکے جو ہلکوں سے کوشش کی کہ ہمارے ووٹس باہر پھینک دیں فیملیز کے ووٹ توڑے سب کچھ کیا انہوں نے لیکن جو ہم نے آخر میں اسیس کیا کبھی اس طرح خواتین نہیں نکلی تھی ووٹ ڈالنے میں جو اس باری نکلی ہیں اور میں اصل میں کہوں گا کہ ہمیں خواتین کی ووٹ نے اصل میں ہمیں یہ سارے جو پجتر فیصد باہر پھینکشن ہم جیتے ہیں انہوں نے ہمیں جتائے ہیں اس لیے آپ کو پر بڑی ذمہ داری ہے آپ کا ملک ہے آپ کی فیملیز ہیں آپ کا مستقبل ہے آپ نے اب مل کے ہمارے ساتھ اس ملک کی خواتین اور مردوں نے اور بچوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور نوجوانوں نے مل کے اب انشاءاللہ پاکستان کو اس برحان سے نکالنا ہے پاکستان زندہ بات